گرمی کے بعد تگڑی توفانی بارشیں مانسون کا نیا سپل بھرپور اننکس کھیلنے کے لیے تیار آج گرد چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشکوئی رمجم کے سلسلات سترہ جولائی تک جاری رہے گا چیف میٹرولوجس نے بھی خبردار کر دیا انتظامیہ نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی واسا حکام چوکس بھارت کا سلاوی ریلہ لاہور سے نکلنے لگا شہدارہ کے مقام پر پانی کی سطح میں متدریج کمی پچاس ہزار کیوسٹ کا ریلہ ستائیس ہزار کیوسٹ پر آ گیا پی ڈی ایم میں ابھی الٹ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو اور سیور ڈیفنس چوکس رابی چناب اور سترج میں پانی کا بہاؤ چوبیس گھنٹے مانیٹر کرنے کا حکم نگران وزیرعالہ محسن اکپی کی زیرے صدارت اجلاس ممکنہ سلاب سے نمٹنے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا محکمہ آپ پاشی تمام کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کی بریفنگ اجلاس میں سبائی وزراء کمیشنر ڈی سی بھی موجود تھے آتا ہے جینی جاول اور نہ ہی دالیں کچھی آبادیوں میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز خالی خریداری کے لیے آنے والوں کو مایوسی ادھر پنجاب میں گندم کا گال زخیران دوزی کے باعث گندم کے قلت سیکریٹی زمان وٹو کی زیرے صدارت اجلاس دس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی سفارش غریب پر زندگی کے دروازے تنگ ٹیچنگ اسفتالوں میں ہیپٹائیٹس کا علاج بند عدویات کا سٹاک بھی ختم محکمہ پرائیمری ہیلتھ نے ادھار عدویات سے ہاتھ اٹھا لیا ہیپٹائیٹس بی اور سی کے مریض عدویات نہ ملنے سے دربدھر غریب بازاروں کے دھکے کھانے پر مجبور اسفتالوں کی حالتے زار بہتر بنانے کا منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے چھے بڑے اسفتالوں کو دو ارب تیس کروڑ جاری میو اسفتال کے انفرسٹرٹرکچر اور ایمرجنسی بلوگ کی تعمیر و مرمت کے لیے پچاس کروڑ منتقل چلڈن تیس کروڑ جنرل پچاس اور جناس اسفتال کو چالیس کروڑ روپے مل گئے سترہ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی کیولری انڈرپاس گوڑا چوک فلائی اوور اور میاں نواز شریف انٹرچینج پہ انڈرپاس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی انہوں نے ٹرافک آلٹرنیٹ پلان بنا لیا ہے ٹارگٹ ہمارا نائنٹی ڈیز کا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں وہ مکمل ہو اور تینوں کا باقی جو بھی الڈی نے اپنا پروسس مکمل کر لیا ہے کل سے یہ لوگ پروس پہ تیاری شروع کر دیں گے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر سترہ جولائی سے چار میگا منصوبے شروع کیولری گراؤن والٹر روڈ گھوڑا چوک اور نواز شریف انٹرچینج شامل شوکت خانم فلائی اوور کے نیچے سگنل فری ہوگا ار انتیس کروڑ باننے لاکھ سے دو پروٹیکٹے یو ٹنز بنیں گے صدرن بائی پاس پر ٹریفک سگنل فری ہوگی ایک کام کے لیے کئی کئی چکر لگواتے ہیں فائل آگے بھیجنے کے لیے رشوت مانگتے ہیں الڈی ای ون وینڈو سیل آئی شہری پھٹ پڑے محسن نقوی کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا وزیر اعلق ایکشن شکایات پر پورا عملہ تبدیل کر دیا ڈیپوٹیشن پر آئے ڈائریکٹر ہاؤسنگ شاہد نعیم کی خدمات ٹیفٹا کو واپس بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف ایکشن چھ دن میں پچاسی ہزار افراد کا چالان کٹ گیا چپن ہزار چار سو نوے موٹر سائیکلوں کے کاغذات ضبط سی ٹیو کا شہر کی مختلف شہروں کا دورہ ہیلمٹ کی پاوندی کا جائزہ لیا ڈی ای جی چیفک پنجاب بھی ہیلمٹ یقینی بنانے کی وہیم کا حصہ ہے تنخواہوں میں اضافہ کرو پینشن بڑھاؤ سرکاری ملازمین کا دوسرے روز بھی احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی شنوائی نہ ہونے پر سیورڈ سیکیٹریٹ کے سامنے دھرنا دے دیا آل پاکستان کلرک ایسوسییشن کا بھی ساتھ استمبول چوک میں مظاہرہ میکمہ سپیشلائزڈ ایڈوکیشن ٹیپٹا ڈی پی آفیس کے ملازمین بھی سراپا احتجاج پچاس سرکاری سکول دیگر اداروں کے نام پر ریجسٹرڈ موڈل ٹون میں گورمنٹ جونئر موڈل گورمنٹ گرلز ہائی سکول شامل ڈی اے نے سکول سبراہن سے گردابری ریپورٹ مانگ لی ایرازی کا ریکارڈ بھی طلب متعلقہ سرکاری سکول بند ہونے کا خرچہ بی آئی ایس پی میں ریجسٹریشن کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں گلچنے راوی آفیس کے املکہ رویہ تزہی کامیز ہے خواتین کی جانب سے گالیاں اور دھکے دیے جانے کی شکایات بنجیر انکم سپورٹ پروگرام کے علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اچھرا کا علاقہ گنجبک شروڑ مسائل کی آماجگات دو سال گزرنے کے باوجود سیورٹ سسٹم ٹھیک نہ ہو سکا گندہ پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقے میں تاپن پھیل گیا ادھر زیا کالونی کا سیورٹ سسٹم بھی عرصہ دراز سے خراب گندہ پانی سڑکوں پر جباہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات ایف وی آر میں دو سو چودہ ایلینڈ زیونیو آفیسرز کے تقرر تبادلے تیرا افسران کی خدمات ریجنل ٹیکس آفیس کے سپورٹ ادھر ڈیڈی ایکسائز نے پانچ افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے افتاب رحیم ای ٹی او زون نائنڈ ریجن بھی لاہور تائینات شاہد اتا کا ای ٹی اٹک تبادلہ کر دیا گیا ہے ایک سو انہتر نرسوں کی ہیڈ نرس کے عہدے پر ترقی گریٹ سولہ سے گریٹ سترہ مل گیا علی جان خان کہتے ہیں کہ ترقی کا دن ہر سرکاری ملازم کے زندگی میں اہم ہوتا ہے منی لانڈنگ کیس پروے زلاحی کی بعد از گرفتاری دخواست زمانت منظور تہائی کے لیے پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بینکنگ جرائم کوٹ کے جج اسلم دھوندل کا فیصلہ لکھا پروے زلاحی کے اکاؤنٹ میں فراڈ کی رقم کی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی وہ قدمے میں بھی نامزد نہیں کیا گیا پروے زلاحی کو جیل میر کولر بیڈ لسی ڈی ٹیبل دستیاب کولر میں روزانہ بیس سے پچیس کلو برف ڈالتے ہیں ڈاکٹر روزانہ میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹی ہوم آئی جیل کا عدالت میں بیان پھر شکایات کیوں آ رہی ہیں جسٹس محمد امجد رفیق کا استفسار ہائی کوٹ نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست نے پٹا دی سرکاری وکیل اور پروے زلاحی کے وکیل میں تلخ کلامی بھی ہوئی جلاو گھراو توڑ پھوڑ کا مقدمہ یاسمین راشد کا درخواست زمانت کے لیے ہائی کوٹ سے رجوع رجسٹرار آفیس کا اتراز ختم ادھر گاڑیاں جلانے کا کیس یاسمین راشد روبینا جمیل کے جوڈیشل ریمان میں توسی تیبہ راجہ کی درخواست زمانت پر سمات چودہ جولائی تک مرتبی نگران وزیر اعلی موسیٰ نقفی اور وزیر خزانہ عساق دار کی ملاقات چیرمن ایف پی آر گروپ لیڈر اپٹمان گوہر اجاز فواد مختار بھی موجود تھے کپاس کی امدادی قیمت سے متعلق تبادلہ خیال موسیٰ نقفی کی گورن پنجاب کے ساتھ بھی بیٹھیک صحت اور تعلیم کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجیسمنٹ ہو سکتی ہے سیکیٹی جنرل کاف لیگ چودی شافہ حسین کی پریس کونفرنس چودی سرور نے کہا کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب بھی وہ پرانے کرپ سیاستدانوں کے ساتھ ہیں یا نہیں نون لیگ عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے متحرک صدر نون لیگ پنجاب رانہ سناؤلانے تنظیمی اہدداروں کا اجلاس بلال گیا چودہ جنرائی کے مارڈر ٹون سیکیٹیٹ پہنچنے کی ہدایات مضبوط امیدواروں کے چناؤں اور جلسوں کی تیاریوں پر مشابرت ہوگی محرم اللہ حرام میں مجال اس کا سیکیورٹی پلین فائنل لاہور میں امن و امان کے لیے دس ہزار اہلکار تاہیونات ہوں گے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی شرکت علماء اکرام نے مکمل تعاون کا یقین دے لیا ادھر ہیڈریہ سکاؤٹس کی ڈی آئی جی آپریشن سے مناقات سی ٹی ٹوی این کی مجالیس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز بھی موجود تھے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیرے صدارت اجلاس سیکیورٹی سہت پنجاب علی جان خان سپیشل سیکیورٹی آپریشنز کی شرکت نگران وزیر سے اسوسییشن آف فیزیشنز اینڈ سرجنز کا وفق بھی ملا ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیکیورٹی آرڈیننس ہیلتھ پرفیشنلز آلاؤنس کا جائزہ دیا آبادی کا برتا ہوا خطرہ، غربت، معاشی، خدشات اور صحتیامہ چیلنج لاہور سمیت ملک بھر میں آبادی کا دن منایا گیا محکمہ بہبود آبادی کے زیر احتمام تقریب نگران سبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کا اظہار خیال سنوان اجاز سمن رائے سمیت بھی دیگر موجود تھے چیفک وارڈر نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ڈاکٹر اسمان انور نے یونی فارم پر ڈاکٹر محمد آبید کی پٹی لگائی آئی جی پنجاب نے تعریفی اصناب سے بھی نوازا چیف کمیشنر ریجنل ٹیکس آفیس محمود جعفری سے تاجی رہنماؤں کی ملاقات تاجروں کی ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے تعاون کیا کن دہانی ریجنل ٹیکس آفیس کے کمیشنرز اور تاجروں پر مشتمل کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ نائمیر سوہل برٹ شاہد نزی چودی اجاز سمیت دیگر بھی موجود تھے لیسکو کی پیر نصیر کے علاقے میں کھلی کے چہری شہریوں نے شکاعات کے امبار لگا دیئے حافظ میاں نمان کی مسائل کے حل کی یقین دہانی کہا توفانی بارش میں بھی اڑھائی سو ٹرانسپارمر تبدیل کی ہے لیسکو کے پاس ملازمین کی قلت ہے چار افراد کا کام ایک ملازم کر رہا ہے چیرمین لیسکو بھوڑ کا لیبرٹی مارکیٹ کا دورہ تاجروں نے سیوریج بجلی اور پارکنگ کے مسائل کے بارے میں بتایا سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جنرل سبتال کے ڈاکٹرز نرسنگ اور ٹی بی عملے کی ریلی باسونرز ایسوسییشن کا بھی احتجاجی مظاہرہ سیٹی بس ٹرمینر سے شیراکوٹ چوک تک حرمت قرآن جیلی نکالی گئے پروفیسر وارس میر کی چھتیسویں برسی پر دعایہ تقریب رہنما پیپرز پارٹی فیصل میر ڈاکٹر زرار حاجی تاریخ شریک شیخ ڈاؤد شہباز خان سمیر دیگر کی بھی شرکت لاہور چیمبر کے انتخابات کی سرگرمیاں شروع پائنیرز بزنسمن گروپ کے سینئر قائدین کا مسلم ٹرم میں اہم اجلاس گروپ نے عہدے داران کو الیکشن کی ذمہ داریاں تفویز کر دی چینی تاجروں کے وفد کی سی او بٹالا سٹیل میان طاہر سے ملاقات دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال قدر ریٹائر مبر محمد اشرف بھی موجود تھے اسلامیک ریلیف پاکستان کے تحت تقریب چائل پروٹیکشن بھیورو نے پی سی ہوتل میں احتبام کیا جسٹیس ریٹائر ناصرہ اقبال ایڈیشنل چیم سیکریٹی ہوم شکیل احمد کی شرکت کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ ایڈیشنل آئی جی پولیس شہزادہ سلطان سمیر دیگر شخصیات بھی آئیں گورمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالیج میں سیمینار سابق وفا کی وزیر انوشا رحمان ہینا پرویز بٹ کا سنفی مسابات پر اظہار خیال مضمل محمود میاں زاہد مین جبکہ ڈاکٹر سمرہ امدان سمیر دیگر شخصیات کی بھی شرکت مجاہد مقصود بٹ کا شیخ ملیب ایڈوکیٹ کے عزاز میں اشائیم آڈر ٹون میں تقریب گلال یاسین شاہد مقصود بٹ زاہد مقصود کی شرکت واجہ تاہر شیخ فیصل زہیر سوہل بٹ عویس تاہر بھی شریک تھے انسٹیچوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کا سمر کیمپ تقریب میں نو سے سولہ سال کے بچوں کی شرکت نوجوانوں کی بنائی شارٹ فلمز بھی دکھائی گئیں اختتام پر بچوں کو سیٹیوکیٹ سے نواز آگیا ہائی کورٹ کا ڈی ایٹھ سو سال پرانا برگت کا درخت لاغر ہو گیا نیو ایڈمنیسٹریشن بلوک بیلڈنگ میں برگت کا درخت ایک سو پچاس سال پرانا ہے بیلڈنگ کی تعمیر کے وقت اسے کٹنے سے بچا لیا گیا تھا وہ کلاس آئی لنگ کی بوڑے برگت کو بچانے کے لیے متعلقہ اداروں سے مدد کیا بھی پیڈمنچن ٹورنمنٹ ڈی جی ٹیپٹا شجاعت علی اور رانہ ارفان کی جوڑی نے میچ جیت لیا دوسرے میچ میں ڈی ای جی گوہر نفیس اور مدسر ریاض نے کامیابی سمیٹی ملک شبیر اور امران ڈاٹھور کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دوئے اور کیپٹن کرنر شیر خان شہی ٹی ٹونٹی کریکن چیمپینشپ افتتاہی تقریب میں کورکمانڈا لاہور لیفٹینہ جنرل سید آمیر رضا شریک انور خان آمیر سحیل انزمام الحق مسبال حق عبدالرزاق سلمان بانٹ کی شرکت چیمپینشپ میں آج ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں موسیقی